وَلِهَادَ اَيْ وَلِأَجْلِ اَنَّ الْمُجْتَهِدَ يُفْطِئُ وَيُصِيبُ قُلْنَا لا يجوز تخصیص العلّة وهو أن يقول كانت علّتي حقاً مؤثرةً لیکن تحلق الحكم عنها لمانع لأنه يؤدي إلى تصویب كل مجتهد بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مجتحید جو ہے وہ مفتی بھی ہو سکتا ہے اور مفتی بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں اسی مناہ پر کہ مجتحید مفتی بھی ہو سکتا ہے اور مفتی بھی ہو سکتا ہے ہم اس بات کے قائل ہوئے کہ تخصیص العلّة جائز نہیں ہے بھئی چونکہ مجتحید مفتی بھی ہو سکتا ہے اور مصیب بھی ہو سکتا ہے اسی مناہ پر ہم اس بات کے قائل ہوئے کہ تخصیص العلّة جائز نہیں ہے تخصیص العلّة جائز نہیں ہے اور تخصیص العلّة کسے کہتے ہیں کہتے ہیں تخصیص العلّة کسے کہتے ہیں کہ مجتحید نے ایک حکم کی علّت بیان کی کہ اس حکم کی یہ علّت ہے لیکن فلاں مقام پر مثلاً میری علّت تو پائی جا رہی ہے لیکن حکم نہیں پایا جا رہا کسی مانع کی وجہ سے میری علّت جو ہے حق ہے مؤثر ہے اس کی وجہ سے یہ حکم آیا کرتا ہے جہاں بھی یہ علّت ہوگی وہاں یہ حکم آئے گا لیکن فلاں مقام پر جو میری علّت تو پائی جا رہی ہے اور حکم نہیں پایا جا رہا وہ ایک مانع کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے ہے مانع کی وجہ سے ہے ہونا تو یہ چاہیے جب آپ نے ایک علّت بیان کی ہے تو جہاں بھی وہ علّت پائی جائے وہ حکم پایا جانا چاہیے لیکن کسی مقام پر جب وہ حکم نہیں آتا تو مجتحد کیا کہہ دیتا ہے کہ میری علّت حق ہے مؤثر ہے اسی سے یہ حکم آتا ہے لیکن جو فلاں جگہ پر یہ حکم نہیں آ رہا یہ علّت تو موجود ہے لیکن اس کا حکم نہیں آ رہا تو یہ حکم نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ ایک مانع ہے ایک مانع نے اس حکم کو آنے سے روک دیا ورنہ حکم ضرور آتا کیونکہ میری علّت برحق ہے جرس ہے بھئی مؤثر ہے بات سمجھ میں آگئی یہ ہے تخصیص العلّت ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں کیونکہ اس طرح تو ہر مجتحد جو ہے حق تک پہنچنے والا ہے ہر مجتحد کہے گا میری علّت برحق ہے لیکن فلاں مقام پر جو حکم نہیں آ رہا وہ کسی مانع کی وجہ سے نہیں آ رہا سورة سمجھ میں آگئی بھئی وَلِهَذَا أَيْوَلِ أَجْلِ أَنَّ الْمُجْتَحِدَ يُخْتِعُ وَيُصِيبُ حَاذَا کا مشارم قلعہ بتلا دیا اسی وجہ سے کس وجہ سے اَيْوَلِ أَجْلِ أَنَّ الْمُجْتَحِدَ يُخْتِعُ وَيُصِيبُ کہ مجتحد جو ہے وہ خطا بھی کرتا ہے اور مصیب بھی ہوتا ہے قُلْ نَا ہم نے کہا لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعِلَّتِ کہ تَخْصِيصُ الْعِلَّتِ جائز نہیں ہے بھئی تَخْصِيصُ الْعِلَّتِ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا اَنْ يَقُولَ اور وہ یہ کہ وہ مجتحد یوں کہے قَعْنَتْ عِلَّتِ حَقَّتًا مُؤَثِّرَتًا کہ میری عِلَّت جو ہے درست ہے مُؤثِّر ہے لیکن تَخَلَّفَ الْحُقْمُ عن حالِ مَانِعِن لیکن حکم اس سے پیچھے رہ گیا کسی مانع کی وجہ سے علت آگئی لیکن حکم نہیں آیا ہے یہ کسی مانع کی وجہ سے ہے لِأَنَّهُ يُؤَدِّ الٰى تَصْوِيبِ کُلِّ مُجْتَحِدِين اس لیے کیونکہ یہ تَخْصِيصُ الْعِلَّتِ جو ہے یہ تو پھر پہنچا دے گی ہر مجتحد کی تصویب کی طرف ہر مجتحد کو کیا قرار دینا پڑے گا کہ وہ مصیب ہے ہم نے تو کہا تھا کہ مجتحد مصیب بھی ہو سکتا ہے اور مفضی بھی لیکن اگر تَخْصِيصُ الْعِلَّتِ کو مان لیا جائے تو کیا خرابی لازم آئے گی ہر مجتحد مصیب اس کو مصیب قرار دینا پڑے گا کیونکہ یہ تو ہر ایک چاہ سکتا ہے کہ میری علت برحق ہے دروس ہے لیکن ایک مانع کی وجہ سے فلان جگہ پر علت تو ہے لیکن حکم نہیں آ رہا بھئی سورة سمجھ میں آگئی اِذْ لَاِعْجِضُ مُجْتَحِدُ مَا عَنْحَدَ الْقَوْلِ اسی کیونکہ ایک عاجز نہیں ہے مجتحد مَا کوئی بھی مشتحد عَنْحَدَ الْقَوْلِ اس قول سے اس قول سے تو کوئی بھی مشتحد آجز نہیں ہے ہر ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ میری علت برحق ہے مؤثر ہے لیکن فلان جگہ پر میری علت ہے اور حکم نہیں ہے اس کی وجہ دراصل ایک مانع آ گیا ہے کیا آ گیا ہے یہ تو ہر ایک ہر مشتحد یہ بات کہہ سکتا ہے بھئی فَيَقُونُ قُلُّ مِّنْهُمْ مُصِيبًا فِي اسْتِمْبَاتِ الْعِلَّتِ تو پھر تو ان میں سے ہر ایک مصیب ہو جائے تھا علت کے اسْتِمْبَات کے اندر خلافاً لِلْبَادِ بَخِلَافْ بَعْضِ علماء کے کہ ان کے نزدیک تخصیص العِلَّت کیا ہے جائز ہے انہوں نے تخصیص العِلَّت کو جائز قرار دیا ہے کَمَشَائِخِ الْعِرَاقِ وَالْكَرْخِی جیسے کہ مشائف عراق ہیں اور امام کرخی رحمہ اللہ ہیں فَإِنَّهُمْ جَوَّذُ تَخْصِيصَ الْعِلَّتِ الْمُصْتَمْبَتِ اس لیے کیونکہ بھئی المُصْتَمْبَتَتِ ہونا چاہیے تاہ ہونی چاہیے آخر میں بھئی یہ صفت ہے العِلَّت کی فَإِنَّهُمْ جَوَّذُ تَخْصِيصَ الْعِلَّتِ المُصْتَمْبَتَتِ یہ جو مشائف عراق اور امام کرخی ہیں انہوں نے جائز قرار دیا ہے علتِ مُصْتَمْبَتَ کی تخصیص کا وہ علت جو مجتہید نے مُصْتَمْبَت کی ہے اس کی تخصیص کو ان علماء نے ان فقہانے جائز قرار دیا ہے کیوں وجہ کیا ہے کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْعِلَّتَ امَارَةٌ عَلَى الْحُکْمِ کیونکہ علت جو ہے وہ علامت ہے حکم پر فَجَازَ أَنْ يُجْعَلَ اَمَارَةً فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ پس جائز ہے کہ اس کو بعض جگہوں پر علامت بنایا گیا ہو بھئی بعض جگہوں پر علامت بنایا گیا ہو بھئی تو بعض جگہ اس کو علامت بنایا جائے بعض جگہ علامت نہ بنایا جائے بھئی وہ فرماتے ہیں کہ جو علت ہوتی ہے علت بھئی یہ حکم پر علامت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یہ حقیقت میں مؤثر نہیں ہے اصل میں تو حکم واجب کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں یہ علت جو ہوتی ہے یہ صرف علامت ہوتی ہے یہ پہچان کرواتی ہے حکم کی بھئی اس کے لئے ہمیں پتا چلتا ہے حکم کا جیسے شراب حرام تھی کیوں حرام تھی نشہ تو اصل میں حرام قرار دینے والے اللہ ہیں یہ نشہ اس میں مؤثر نہیں ہے ہاں اس نشہ کو علامت بنایا گیا ہے اس کے لئے ہمیں پتا چلتا ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے اسی طرح یہ علامت ہمیں بھنگ میں ملے تو یہ نشہ تو علامت کی اس چیز کے حرمت کی تو وہاں بھی پتا چلا یہی حکم ہے شریعت کا کہ وہ بھی حرام ہے تو یہ علامت ہے بھئی اور علامت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کو وہ ہر جگہ پر ہی علامت ہو ہر جگہ پر ہی جیسے کہتے ہیں دیکھو یہ بادل علامت ہیں بارش کی بھئی بادل آئیں گے تو بارش ہوگی لیکن ہر جگہ پر یہ بارش کی علامت ہو ضروری نہیں ہے تبھی صرف بادل آئیں گے اور بارش نہیں ہوگی ہاں بعض مواقع پر یہ بارش کی علامت ہیں تو ہر جگہ پر نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی وَإِنَّمَا قُيِّدَتِ الْعِلَّةُ بِالْمُسْتَمْبَتَتِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمَنصُوسَتَ ذَهَبَ إِلَىٰ تَخْصِيصِهَا کَثِيرٌ مِّنَ الْفُقَهَائِ بھئی مقید کیا علت کو کس جیس کے ساتھ یہ جو اوپر آیا تھا فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ مُسْتَمْبَتَتِ علت کے ساتھ مُسْتَمْبَتَةَ کی قید لگا دی کہ وہ علت مُسْتَمْبَتَةَ کی تخصیص کو جائز قرار دیتے ہیں ایک علت منسوسہ ہے جس کا نص میں ذکر آیا ہے کہ وہ علت ہے جیسے وہ بلی کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا اور اس کی علت حدیث میں کیا ذکر کی گئی سواف ذکر کی گئی کہ وہ بار بار چکر لگانے والی ہے تمہارے پاس بار بار آنے والی ہے تو اگر پھر بھی اس کے جھوٹے کو نجس قرار دیا جاتا تو لوگ حرج میں پڑ جاتے تو اس کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا اور علت کیا بیان کی گئی حدیث کے اندر وَإِنَّهَا مِنَتْفَوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَتْفَوَافَاتِ کہ وہ تم پر چکر لگانے والے اور چکر لگانے والیاں ہیں بھئی تو دیکھئے یہ علت منسوسہ ہے تو ایک علت منسوسہ ہے اور ایک علت مُسْتَمْبَتَةَ ہے جیسے کہ وہ ربا کے مسئلے میں امام آزم ابو خانیفہ رحمہ اللہ نے قدر اور جن اور اسی طرح امام شافر رحمہ اللہ نے سام اور سوانیت وغیرہ تو یہ جو علت مُسْتَمْبَتَةَ ہے ان کے اندر وہ تقصیص کو جائز قرار دیتے ہیں بھئی اس کے اندر وہ باقی علت منسوسہ اس کے اندر تو اکثر فقہہ اس کی تقصیص جائز قرار دیتے ہیں بھئی اس کی تقصیص وجہ یہ کہ یہ جو علت مُسْتَمْبَتَةَ ہے علت مُسْتَمْبَتَةَ اگر اس کی تقصیص کو جائز قرار دیا جائے تو کیا خرابی لازم آئے گی ابھی میں نے بیان کر دی ہر مُسْتَحِق کو مُسْیب کہنا پڑے گا وہ کہے گا میری علت تو بلکل ٹھیک ہے بلکل مُوسْتِر ہے اسی کی وجہ سے حکم آتا ہے لیکن جو فلان جگہ پر علت ہے اور حکم نہیں آرہا وہ اس کی وجہ ایک مُسْتَحِق کو مُسْیب کہنا پڑے گا حالانکہ مُسْتَحِق مُسْیب جیسے ہو سکتا ہے اسی طرح مُسْتِب بھی تو ہو سکتا ہے جب کہ جس علت پر نفع آئی ہو وہاں تو وہ علت برحق ہے وہاں تو خطہ کا کوئی احتمال ہی نہیں جب اس میں خطہ کا احتمال نہیں تو وہاں لہٰذا اگر تقصیص آ بھی جائے تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی لیکن یہاں اگر تقصیص آ جائے تو پھر خرابی لازم آتی ہے وہ تو ہے ہی برحق وہ تو ہے ہی چھیک بھئی اس والی کے اندر خطا کا بھی احتمال تھا جو مجتہد نے مُسْتَمْبَت کی سورة سمجھ میں آیا بھی فرق دونوں میں سمجھ میں آیا بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُيِّدَتِ الْعِلَّةُ بِالْمُسْتَمْبَتَتِ علت کو مقید کیا گیا مُسْتَمْبَتَتِ قید کے ساتھ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمَنصُوسَتَ اس لیے کیونکہ جو علت منصوصہ ہے ذَحَبَ الْعِلَى تَقْصِيصِهَا قَثِيرٌ مِّنَ الْفُقَحَائِ اس کی تقصیص کی طرف بہت سے فقہا گئے ہیں لِأَنَّ الزِّنَا وَالسَّرِ قَطَعِلَّةٌ لِلْجَلْدِ وَالْقَطَعِ اس لیے کیونکہ زنا اور چوری جو ہیں وہ علت ہیں پوڑے لگنے اور اور ہاتھ کٹنے کے وَمَعَذَلِكَ لَا يُجْلَدُ وَلَا يُقْتَعُفِ بازِلْمَوَاضِعِ اس کے باوجود پوڑے نہیں لگا جاتے اور ہاتھ نہیں کٹا جاتا باز جباؤں کے اندر لیمانعین کسی مانعین کی وجہ سے مثلا بھئی مثلا جس پر حد واجب ہوئی ہے اس نے اقرار کیا تھا حد کا کس زنا کا اقرار کیا تھا یا جس پر جس کا حد کٹا جا رہا ہے انہوں نے خود کیا کیا تھا اقرار کیا تھا قاضی نے فیصلہ دے دیا لیکن عین پوڑے لگنے سے پہلے یا ہاتھ کٹنے سے پہلے انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا کہ ہم نے تو چوری نہیں کی یا وہ شخص کہتا ہے میں نے تو زنا نہیں کیا تو کہتے ہیں فوراں حد ساخت ہو جائے گی بھئی کیوں حد کیوں ساخت ہو گی کہتے ہیں اسی ہے کیونکہ حد ادنا شبے سے بھی ساخت ہو جاتی ہے اس نے پہلے کہا تھا میں نے یہ جرم کیا ہے اب کہہ رہا ہے نہیں کیا تو شبہ آگیا یا نہیں شبہ آگیا پہ پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں کیا بھئی تو ادنا شبے سے بھی حد کیا ہو جائے کرتی ہے ساخت یا اسی طرح دارالخرب کے اندر کوئی شخص چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے اب وہاں پر بھی کوڑے بھی نہیں لگیں گے اور ہاتھ بھی نہیں کیوں نہیں کٹا جائے گا کیونکہ وہ تو خلیفت المسلمین کی ولایت میں ہی نہیں ہے بھئی اس پر کیسے وہ کوڑے لگائے گا اس کو یا اس پر کیسے حد جاری کرے گا تو دیکھو مانع آگیا سورة سمجھ میں آگئی تو لہذا تو چوری کی جو حد ہے وہ قطع قطع کی علت تو چوری ہی ہے لیکن دیکھو چوری پائی جاری ہے لیکن قطع علا حکم نہیں ہے حد زنا کی علت زنا ہی ہے لیکن دیکھو زنا پائے جارہا ہے اور حد زنا نہیں ہے تو وہ جو علت منصوصہ ہے اس میں تو غلطی کا احتمال ہی نہیں ہے ان کی تو علت ہی یہی تھی لیکن پھر بھی ایک معنی کی وجہ سے حکم نہ آیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی جبکہ مجتحد اگر یوں کہے گا پھر تو ہر مجتحد کو مصیب کہنا پڑے گا بھئی ہر ایک کہے گا میری علت برحق لیکن ایک معنی آیا جس نے حکم کو نہیں آنے دیا بھئی وَذَلِكَ اَيْ بَيَانُ تَفْسِيسِ الْعِلَّتِ ذَلِكَ ذَلِكَ کا مشارن الہ بیان کر دیا یعنی تَفْسِيسُ الْعِلَّتِ کا بیان یہ ہے اَنْ يَقُولَ لیکن یوں کہے مجتحد بھئی یہ مطن میں آرہا ہے مولانا پہلے بھی یہ بات گزری تھی کہ تخصیص العلت کا بیان تو آ چکا لیکن وہ شرع میں آیا تھا بھئی مطن میں نہیں مطن میں آپ بیان کر رہے ہیں کہیں اَقُولَ کہ یوں کہے مجتحد قَانَتْ عِلَّتِ تُو جِبُ ذَلِكَ کہ میری علت تُو جِبُ اَيْتُسْبِتُ ذَلِكَ وہ اس حکم کو ثابت کرتی ہے لیکن وہ حکم ثابت نہیں ہوا ما قیامیہ باوجود اس علت کے پائے جانے کے لیمان یا ان کی سے مانے کی وجہ سے فَصَارَ الْمَحَلُ الَّذِي لَمْ يَسْبُتِ الْحُکْمُ فِيهِ مَقْصُوصًا مِنَ الْعِلَّتِ بِحَادَ الدَّلِيلِ تو وہ محل جس میں حکم ثابت نہیں ہوا وہ مقصوص ہو گیا اس علت سے اس دلیل کی وجہ سے اس کی تخصیص ہو گئی اس محل کے تخصیص ہو گئی اس علت کی بنا پر بھئے دیکھئے حکم آ یہ علت جہاں جہاں پائے جائے گی وہاں وہاں حکم آنا چاہیے مجتحید نے اگر ایک علت بیان کی ہے تو جہاں جہاں علت پائے جائے وہاں حکم آنا چاہیے فرض کرو پانچ جگہیں آ رہی ہیں جہاں پر یہ علت پائے جا رہی ہے جہاں پر لیکن یہ پانچ ہی جگہ پانچ میں سے چار جگہ تو علت بھی ہے حکم بھی ہے پانچ میں جگہ پر علت ہے اور حکم نہیں تو یہ جو پانچ میں جگہ ہے اس کو اس محل کی اس علت سے تخصیص کر لی گئی کیا کر لی گئی کس وجہ سے تخصیص کر لی گئی اس دلیل کی وجہ سے کیا دلیل اس نے ذکر کی تھی کہ ماں نے آ گیا علت میری ٹھیک ہے حکم بھی آنا چاہیے لیکن کیا آ گیا یہاں پر ماں نے تو اس پانچ میں محل کی تخصیص ہو گئی اس دلیل کی وجہ سے وہ جو مانع والی دلیل ذکر کی بھی یہ معنی ہے فَصَارَ الْمَحَلُ الَّذِي لَمْ يَثْبُطِ الْحُکْمُ فِيهِ پاکہ وہ محل جس کے اندر حکم ثابت نہیں ہوا وہ مخصوص ہو گیا اس علت سے اس دلیل کی وجہ سے وَعِندَنَا عَدَمُ الْحُکْمِ بِنَاءً عَلَىٰ عَدَمِ الْعِلَّتِ اور ہمارے نظریک عَدَمِ حُکْم جو ہے وہ بِنَاءَبَرْ عَدَمِ عِلَّتِ کے ہے ہمارے نظریک عَدَمِ حُکْم بِنَاءَبَرْ عَدَمِ عِلَّتِ کے ہوگا انہوں نے کیا کہا تھا عَلَّت پائی جا رہی ہے لیکن حُکم نہیں پایا جا رہا تو وہ کہتے تھے عِلَّت موجود ہے صرف کس چیز سے انکار کرتے تھے حُکم نہیں پایا جا اور وجہ کیا ہوتی تھی مانے ہے ہمارے نظریک ہم یوں کہیں گے کہ عِلَّت ہی نہیں موجود ہم کیا کہیں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ حُکم کیوں نہیں ہے ہم کہیں گے عِلَّت ہی نہیں ہے جب عِلَّت ہی نہیں ہے تو بات ہی ستم ہو گئی ہمارا تو دعوی کیا تھا ہم نے حُکم کے لیے مؤثر کس چیز کو بنایا تھا عِلَّت کو جہاں عِلَّت ہوگی ہم نے کہا حُکم بھی آئے گا جہاں عِلَّت نہیں ہوگی ظاہر سی بات ہے وہاں حُکم بھی نہیں تو ہم کہیں گے یہاں پر عِلَّت ہی نہیں ہے اس والے سے حُکم نہیں آ رہا بھئی تو کہتے ہیں وَعِنْ دَنَا عَدَمُ الْحُکْمِ بِنَا عَلَى عَدَمِ الْعِلَّتِ اور ہمارے نزدیک عَدَمِ حُکم جو ہوگا وَبِنَا بِنَا عَدَمِ عِلَّت کے ہوگا بھی آئیا قُولا بائی طور کے مجتہد یہ کہتا ہے لَمْ تُوجَدْ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ الْعِلَّتُ کہ نہیں پائی گئی محلِ خِلَاف میں عِلَّت ہم کہیں گے اس محلِ خِلَاف جس میں اختلاف ہے اس میں عِلَّت ہی نہیں پائی جا رہی بھئی لِعَنَهَا لَمْ تَسْلُخْ كَوْنُهَا عِلَّةً مَعَقِيَامِ الْمَانِعِ اس لیے کیونکہ وہ عِلَّت بننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی مانع کے پائی جاتے ہوئے بھئی جب مانع پائی جا رہا ہو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی عِلَّت ٹھیک ہے لیکن حکم کیوں نہیں آیا مانع کے وجہ سے مانع کے وجہ سے تو مانع بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا جہاں عِلَّت ہو آپ کی وہاں کیا آنا چاہیے حکم لیکن اگر آپ مانتے ہیں خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عِلَّت پائی جا رہی ہے لیکن حکم معلوم ہوئے جس چیز کو آپ نے عِلَّت بنایا یہ عِلَّت بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی اگر یہ عِلَّت بننے کی صلاحیت رکھتی تو جہاں کہیں دنیا میں یہ عِلَّت پائی جائے وہاں پر کیا آنا چاہیے حکم آنا چاہیے ہم نہیں مانتے مانع کی وجہ سے نہیں آیا جہاں بھی جب آپ نے اس کو عِلَّت بنایا تو جہاں بھی یہ عِلَّت پائی جائے کیا ہونا چاہیے حکم آنا چاہیے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عِلَّت ہے اور حُکم کیوں نہیں مانع کی وجہ مانع یہ آپ نے گویا خود اقرار کر لیا کہ حُکم ہے لیکن عِلَّت نہیں ہے معلوم ہوئے یہ عِلَّت بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی اگر یہ عِلَّت ہوتی تو جہاں یہ پائی جاتی وہاں پر حُکم ضرور پائی جاتا بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے لِأَنَّهَا لَمْ تَصْرُخْ فَوْنُهَا عِلَّتًا اتنی کیونکہ وہ عِلَّت ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی معا قیام المانع ساتھ مانے کے پائے جانے کے فَإِن قِيلَ پس اس پر اگر یہ کہا جائے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اَعْزَنْ يَلْزَمُ تَصْوِبُ کل مجتہدین کے اس صورت میں بھی ہر مجتہد کو مصیب قرار دینا لازم آئے گا اِذْ لَا يَعْجِزُ أَحْضٌ عَنْ اَنْ يَقُولَ لَمْ تَكُنِ الْعِلَّتُ مَوْجُودَ تَنْهَا هُنَا آپ نے ہمارے پر کیا اعتراض کیا تھا بھئی جو تخصیص العلت کے قائلین ہیں کیا اعتراض ہم نے کیا تھا کہ آپ کی تخصیص العلت کو مان لیا جائے تو کیا خرابی لازم آئے گی کہتے ہیں اگر یہ اعتراض کریں کہ آپ کے قول جو بھی یہ خرابی لازم آتی ہے آپ نے کیا کہا کہ ہمارے نزدیک حکم کیوں نہیں آئے گا کیونکہ علت نہیں ہم کہیں کہ علت ہی نہیں پائی جا رہی تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی تو ہر مجتہد کو مصیب کہنا پڑے گا جہاں پر بھی ایسا ہوگا دوسرا مجتہد کیا کہہ دے گا یہاں علت ہی نہیں پائی جا رہی اس لئے حکم نہیں آیا یہ بھی تو ہر ایک کہہ سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ کوئی بھی مجتہد اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ علت موجود ہی نہیں ہے یہاں پر یہ تو ہر ایک مجتہد کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر علت ہی نہیں ہے اس سے حکم نہیں آیا اجیبت جواب دیا گیا کہ بیان نفی بیان المانعی الزم التناقض بھئی ہم کہیں گے بڑا فرق ہے ہماری اور مخالف فریق کی بات کے اندر ہم نے تو کہا علت ہی نہیں ہے اس لئے حکم بھی نہیں تو ہمارے کلام میں تناقض نہیں آیا ہم نے پہلے کیا کہا تھا جہاں علت ہوگی وہاں حکم اب ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں علت ہی نہیں ہے اس لئے حکم بھی ہمارے کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے لیکن ان کے کلام میں تو تناقض آ رہا ہے انہوں نے کیا کہا تھا یہ علت ہے معلومت جہاں علت ہوگی وہاں حکم اور اب آگے جاکر کہہ رہے ہیں علت تو ہے لیکن حکم نہیں تو دونوں میں کیا لازم آیا تناقض لازم آیا سورت سمجھ میں آگئے بھئی وہاں عجیب جواب دیا گیا بینفی بیان المانعی کہ مانع کے بیان کے اندر یلزم تناقض تناقض لازم آتا ہے عزت دعا اولاً سحط العلت پہلے اس مجتہید نے دعویٰ کیا اپنی علت کے صحیح ہونے کا ثم بعد ورود النقضی پھر اس کے بعد اعتراض کے وارد ہونے کے بعد ادعا المانعا اس نے کس کا دعویٰ کر دیا مانع کا دعویٰ کر دیا فلا یقبل اصلہ لہذا اس کی بات کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا بخلاف بیان عدمی وجودی دلیلی بخلاف دلیل کے نہ پائے جانے کو بیان کرنا از لا یلزم فیہ تناقض کیونکہ اس میں تناقض لازم نہیں آتا فلہذا یقبل اس وجہ سے ان کی بات لیں تو ان کے بعد میں تناقض لازم آتا ہے پہلے کہہ رہے ہیں جہاں علت ہوگی وہاں حکم اب آگے چل کے کہہ رہے ہیں علت ہے لیکن حکم نہیں ہے تو یہ تناقض آیا ہمارے میں اس طرح نہیں اب مثال بیان کر رہے ہیں جسے دونوں مذہبوں کی وضاحت ہو جائے گی اور اس کا بیان جو ہے یہ جو تخصیص العلت کا بیان ان کے نزدیک تخصیص العلت کی وجہ سے حکم نہیں آیا اور ہمارے نزدیک آدم علت کی وجہ سے حکم نہیں آیا کہتے ہیں اس کا بیان فیس فائمی روزہ دار میں ہوگا جب پانی ڈالا گیا اس کے حلق میں روزہ دار کے حلق میں کیا ڈالا گیا پانی بال اکراہی اکراہ کے ذریعے زبردستی کرتے ہوئے آو فی النومی یا نین میں تو انہو یفصد سومہ تو یہ اس کے روزے کو فاسد کر دے گا لفواتی رکنی ہی بوجہ روزے کے رکن کے فوت ہو جانے کے کیونکہ روزے کا رکن ہی فوت ہو گیا بھئی وہ کیا ہے رکن کہتے ہیں وہ ہوا الانساق رکنا تھا بھئی کیا تھا تھانے پینے اور سحبت سے رکنا تو یہ تو رکن تھا روزے کا جب پانی حلق میں ڈال دیا چاہے اکرام کے ذریعے چاہے وہ تو سویا ہوا تھا نیند میں ڈال دیا گیا تو پانی حلق سے گزر گیا پیٹ تک پہنچ گیا تو انساق نغ رہا بھئی حالانکہ انساق تو روزے کا رکن تھا ان سے رکا رہے تو رکنا نہ پایا گیا بھئی وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ النَّاسِ اور اس پر ناسی کا اعتراض لازم آتا ہے جو بھولے سے کھا پی لے بھئی ایک تو یہ شخص ہے جس کو زبردستی کھلایا پلایا گیا یا نیند میں اس کے حلق میں پانی ڈال دیا گیا اور ایک وہ شخص ہے جس نے بھولے سے کھایا پیا ہے بھولے سے کھایا پیا ہے تو اب روزہ ٹوٹنے کے علت کیا ہے آدمِ انساق کیا ہے آدمِ انساق اور ناسی یہ جو بھولے سے کھا پی رہا ہے اس کا آپ بھی کہتے ہیں روزہ ہے بعد میں بھی اور ہمارے نزدیک بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا روزہ ہے حالانکہ علت پائی جا رہی ہے آدمِ انساق پایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی حکم روزہ ٹوٹنے وہاں نہیں پایا جا رہا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں پر وہ کہیں گے ان کے ذمہ بھی جواب ہمارے ذمہ بھی جواب وہ جواب میں کہیں گے کہ یہاں مانع آ گیا کیا آ گیا مانع علت ہماری کہیں گے بلکل ٹھیک ہے روزہ ٹوٹنے کی علت کیا ہے آدمِ انساق جہاں آدمِ انساق آئے گا وہاں روزہ ٹوٹنا لازم آئے گا لیکن یہاں آدمِ انساق تو پایا گیا علت تو پائی گئی لیکن روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں آیا کیوں نہیں آیا ان کے نزدی وہ کیا کہیں گے مانع آ گیا اور وہ مانع کیا ہے کہتے ہیں وہ حدیث ہے کہ وہ ایک شخص نے اسی طرح بھولے سے کھا پی لیا تھا اور پھر حضور علیہ السلام کے پاس پوچھنے کے لئے آیا تو حضور نے فرمایا تِمَّ عَلَا قَوْمِكَا کہ تم اپنے روزے کو پورا کرو فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ اللَّهُ نے تمہیں کھلایا اور کھلایا ہے تو دیکھئے حضور علیہ السلام فرما رہا ہے تو اپنے روزے کو پورا کرو مانوہ روزہ نہیں ٹوٹا بھئی تو وہ کہتے ہیں توجہ ہے سبق کی طرح وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹنے کے علت کیا ہے روزہ ٹوٹنے کے علت آدمِ امساق ہے اور آدمِ امساق جہاں بھی پایا جائے گا روزہ ضرور ٹوٹے گا یا حکم آ جائے گا روزہ ٹوٹنے کا لیکن جو بھولے سے کھا پی رہا ہے وہاں علت تو پائی جا رہی ہے آدمِ امساق تو ہے لیکن اس کے باوجود حکم روزہ ٹوٹنے کا نہیں آئے گا کیوں نہیں آیا مانے کی وجہ سے گویا ان کا مطلب یہ علت موجود ہے اور حکم نہیں موجود بھئی صورت سمجھ میں آدھے گا ہم جواب دیتے ہیں ہمارے نزدیک بھی روزہ ٹوٹنے کے علت آدمِ امساق ہے آدمِ امساق تو اب ہم پر بھی اعتراض ہوا کہ بھولے سے جو کھا پی لے وہاں آدمِ امساق تو ہے لیکن روزہ تو نے جوٹا حکم تو نہیں آیا ہم کہتے ہیں نہیں یہ آدمِ امساق ہے ہی نہیں ہم کیا کہتے ہیں آدمِ امساق ہے ہی نہیں یہاں وہاں روزہ کا رکن فوت ہوا تھا مکرمے اور نائم کے اندر لیکن یہاں پر آدمِ امساق ہے ہی نہیں فواتِ رکن ہے ہی نہیں صورت سمجھ میں آگئے بھئی کہ انساق نہ پائے جائے کس طرح ہم کہتے ہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمارے ہیں فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ اللہ نے تمہیں کھلایا اور پیلایا ہے تو یہاں پر یہ ناسی کھانے اور پینے کی نسبت کس کی طرف کر دی گئی اللہ کی طرف یعنی شارع کی طرف کر دی گئی یعنی صاحبِ حق کی طرف کر دی گئی کس کی طرف صاحبِ حق کی طرف کر دی گئی اور صاحبِ حق تو حق ہے وہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے صاحب حق کو تو حق ہے وہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے تو یہ انفاد جو تھا یہ کس کا حق تھا یہ اللہ کا حق تھا اللہ ہی نے اس حق کو چھوڑ دیا اللہ ہی نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے تو اس فعل کے نسبت ناسی کی طرف کی نہیں جاتی بلکہ کس کی طرف کی جاتی ہے شارعہ کی طرف یعنی اللہ کی طرف کی جاتی ہے جب اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے تو جنایت نہیں پائی گئی جب جنایت نہیں پائے گی تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا یوں سمجھیں گے یوں کہیں کہ آدم امساق پایا ہی نہیں گیا حکمن یہ ہم حکم لگا دیں گے کیا حکم لگا دیا جائے گا آدم امساق ہے ہی نہیں آدم امساق ہوتا تو ضرور روزہ ٹوٹ جاتا لیکن آدم امساق تو یہاں ہے ہی نہیں حکمن آدم امساق نہیں ہے حکمن یہ حکم لگا دیا جائے گا کیونکہ اس کی نسبت کھانے اور پینے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی طرف کی اللہ تعالیٰ کی طرف کی بات سمجھ میں آگئے تو ان کے نزدیک ان کے نزدیک روزہ یہ یوں کہیں حکم نہ آنے کے علت کیا ہوئی مانع حکم کیوں نہیں آیا ان کے نزدیک مانع آگیا علت موجود ہے ہمارے نزدیک سیرے سے علت ہی نہیں موجود ہمارے نزدیک علت ہوتی تو ضرور حکم آ جاتا لیکن یہاں علت ہے ہی نہیں بات اچھی طرح واضح ہو گئی وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ النَّاسِ اور اس پر ناسی کا اعتراض لازم آتا ہے فَإِنَّهُ لَا يَفْصُدُ صَوْمُهُ مَا فَوَاتِ رُکْنِهِ حَقِيقَتًا کیونکہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا باوجود روزے کے روکن کے فوت ہو جانے کے حقیقتن حقیقتن روزے کا روکن فوت ہو رہا ہے اکھا رہا ہے اور پی رہا ہے بھئی اگرچہ بھولے سے ہے فَيَجِبُ عَنْحَادِ فَيُجِيبُ هُوْنَا شَئِئے بھئی فَيُجِيبُ فَيُجِيبُ عَنْحَادِ النَّقْسِ پر جواب دیتے ہیں اس اعتراض کا کُل وَحِدٍ مِنَّا ہر ایک ہر ایک اس کا جواب دیتا ہے مِنَّا ہم میں سے بھی وَمِنْ مَنْ جَوْوَدَ تَقْسِيصَ الْعِلَّتِ اور وہ فقہابی جو تقسیص الْعِلَّت کو جائز قرار دیتے ہیں على طبقی رأیی اپنی رأے کے مطابق طبق اور طبق دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بمانے مطابق کے ہے یہ بھئی تو یہ اعتراض ناسی والا ہم پر بھی ہوا اور جو تقسیص الْعِلَّت کو جائز قرار دیتے ہیں ان پر بھی ہوا وہ بھی جواب دیں گے ہم بھی اس کا جواب دیں گے فَمَنْ اَجَادَ قُصُوصَ الْعِلَلِ جنہوں نے قصوص الْعِلَلِ کو جائز قرار دیا ہے قَالَ وہ کہتے ہیں اِمْ تَنَعَ حُکْمُ حَاذَتْ تَعْلِيلِ سَمَّحْ لِمَانِعِن کہ ممتنے ہوا اس تعلیل کا حکم سمَّحْ وہاں پر یعنی کہاں پر ناسی میں اس تعلیل کا حکم رک گیا وہاں پر کہاں پر ناسی میں اس کا حکم نہیں آیا لِمَانِعِن کس وجہ سے مانے کی وجہ سے بھئی مانے کیا ہے وَهُوَ الْأَسْرِ اور وہ اثر یعنی حدیث ہے یعنی قولہ علیہ الصلاة والسلام یعنی حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے تِمَّا عَلَى صَوْمِكَ تُو پُورا کر اپنے روزے کو فَإِنَّمَا اَتْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ تمہیں تو اللہ ہی نے کھلایا ہے اور پلایا ہے مَعَبَقَعِ الْعِلَّتِ بَاوُجُودْ عِلَّتِ کے باقی رہنے کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں حکم جو نہیں آیا یہ مانے کی وجہ سے نہیں آیا مَعَبَقَعِ الْعِلَّتِ ساتھ عِلَّت کے باقی یعنی علت تو پائی جا رہی ہے وہ تو باقی ہے لیکن حکم کیوں نہیں آ رہا مانے اور وہ مانے کیا ہے حدیث وَقُلْنَا اور ہم کہتے ہیں اِمْتَنَعَ الْحُکْمُ لِعَدَمِ الْعِلَّتِ کہ حکم رک گیا عدم علت کی وجہ سے علت کے نہ ہونے کی وجہ سے فَقَأَنَّهُ لَمْ يُفْتِرْ گویا کہ اس نے افتار کیا ہی نہیں لِأَنَّ فِعْلًا نَاسِ مَنصوبٌ الٰہ صاحب شرع اس لیکن کہ ناسی کا جو فعل ہے وہ منصوب ہے صاحب شریعت کی طرف فَسَقَتَ عَنْهُ مَعْنَ الْجِنَایَتِ تو ساقط ہوا اس ناسی سے جنایت کا معنی ساقط ہوا ناسی سے جنایت کا معنی یعنی جرم والا معنی اس میں پائے ہی نہیں گیا جب اللہ خود کھلا پلا رہے ہیں تو اس نے جرم گویا کیا ہی نہیں بھئی وَبَقِيَ الصَّوْمُ لِبَقَائِ رُقْنِهِ اور روزہ باقی رہا لِبَقَائِ رُقْنِهِ باوجہ اپنے رکن کے باقی رہنے کی کیونکہ عدم انساق تو ہے ہی نہیں انساق ہی انساق ہے یہاں پر تو حکمن یہ رکن باقی ہے لَا لِمَانِ عِمَّا وَفَوَاتِ رُقْنِهِ نہ کہ کسی مانع کی وجہ سے ساتھ اپنے رکن کے خوط ہو جانے کی یہ ان کے نزدیک تھا نا ہمارے نزدیک روزہ ابھی بھی باقی کیوں باقی کیونکہ اس کا رکن باقی ہے ان کے نزدیک بھی روزہ باقی لیکن باوجود کس کے رکن کے خوط ہو جانے کے باوجود بھی ان کے نزدیک روزہ باقی ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی ہے مَا فَوَاتِ رُقْنِهِ لَا لِمَانِ عِمَّا وَفَوَاتِ رُقْنِهِ یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے نزدیک روزہ باقی رہا روزہ باقی رہنے کی وجہ سے لَا لِمَانِ عِمَا فَوَاتِ رُقْنِهِ نہ کہ اس وجہ سے جس کے قائل وہ دوسرے لوگ ہیں کہ مانع پایا گیا باوجود رکن کے ان کے نزدیک رکن فوت ہو گیا تھا لیکن پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا ہمارے نزدیک رکن فوت ہی نہیں ہوا جیسے کہ گمان کیا ہے تخصیص علی اللہ کو جائز قرار دینے والے نے فَجَعَلْنَا مَا جَعَلَهُ الْخَصْمُ مَانِعًا لِلْحُکْمِ دَلِيلًا عَلَى عَدْمِ الْعِلَّتِ فَجَعَلْنَا توجہ رکھنا عبارت پر ہم نے قرار دیا ما اس چیز کو جَعَلَهُ الْخَصْمُ مَانِعًا لِلْحُکْمِ جس کو فریق مخالف نے ما نے علی الحکم قرار دیا تھا جس چیز کو جس چیز کو فریق مخالف نے ما نے علی الحکم قرار دیا تھا ہم نے اس کو بنا دیا دلیلاً عَلَى عَدْمِ الْعِلَّتِ عَدْمِ عِلَّتِ پر دلیل وہی چیز وہی دلیل ان کی بھی حدیث وہی حدیث ہماری بھی دلیل لیکن انہوں نے حدیث کو دلیل بنایا کس چیز پر ما نے علی الحکم ہونے کے لیے اور ہم نے حدیث کو دلیل بنایا کس چیز کے لیے عَدْمِ عِلَّتِ اسی حدیث کو انہوں نے ما نے علی الحکم کی دلیل بنایا یہ ما نے ہے حکم کو نہیں آنے دے رہی اور ہم نے اسی حدیث کو دلیل بنایا کس چیز کی عَدْمِ عِلَّتِ کی کہ علیت نہیں پائی جاری تو حکم کہاں سے آئے گا بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی وَيَبْنِ عَلَى هَذَا عَلَى بَحْثِ تَخْصِيصِ الْعِلَّتِ اور مَبْنِي ہے اسی پر کس پر بھئی مشارون الے بتلا رہے ہیں بَحْثِ تَخْصِيصِ الْعِلَّتِ بِالْمَانِعِ یہ جو علت کی تخصیص مانع کی وجہ سے اس کی جو بحث ہے تخصیص العلت بل مانع کی جو بحث ہے اسی پر بنیاد ہے کس چیز کی تخصیم الْمَوَانِعِ موانع کی تخصیم تخصیم کی بھئی موانع کی یہ جو بل مانع پر لکیر ہے مطن میں یہ مطن کا حصہ نہیں یہ شرع کا حصہ ہے وَيَبْنِ عَلَى هَذَا تَخْصِيمُ الْمَوَانِعِ بھئی دیکھئے مانع کی بات پیچھے آئی تھی کس کی بات آئی تھی تخصیص العلت کس وجہ سے کی قائل وہ کس وجہ سے تھے مانع کی وجہ سے تو اب اسی مانع کی تخصیل بیان کرنے لگے ہیں صاحبِ مطن کہ مانع کل پانچ قسم پر ہیں کتنے قسم پر پانچ چونکہ ربط ہے تو اب مانع کا ذکر آ چکا تھا تو اب اس کی قسمیں بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَيَبْنِ عَلَى هَذَا عَلَى بَحْثِ تَخْصِيصِ الْعِلَّتِ بِالْمَانِعِ تَخْصِيمُ الْمَوَانِعِ اور اسی پر بنیاد ہے یعنی یہ جو تخصیص العلت بالمانع کی بحث ہے اسی پر بنیاد ہے موانع کی تخصیم کی وَهِعَ خَمْسَةٌ اور یہ موانع کتنے ہیں پانچ ہیں مانع یمنع نقاد العلت ایک وہ مانع جو روک دیتا ہے علت کو منعقد ہونے سے ہی قبع الحری جیسے کہ آزاد آدمی کی بیع بھئی دیکھئے پانچ موانع بیان کریں گے ایک مانع وہ ہے جو علت کو علت بننے ہی نہیں دیتا ایک وہ مانع ہے سوجہ ہےinker کی طرف ایک وہ مانع ہے جو مانع کو علت بننے ہی نہیں دیتا اور ایک وہ مانع ہے جو علت کو منعقد ہونے سے تو نہیں روکتا لیکن اس علت کو تام نہیں ہونے دیتا پورا نہیں ہونے دیتا ایک مانع وہ ہے جو علت کو علت کو علت بن نہیں نہیں دیتا منعقد ہونے ہی نہیں دیتا بھئی علت منعقد ہوگی تو حکم آئے گا علت نے منعقد تو حکم بھی نہیں تو ایک مانع وہ ہے جو علت کو منعقد ہی نہیں ہونے دیتا ایک مانع وہ جو علت کو منعقد تو ہونے دے رہا ہے لیکن اس کو پورا نہیں ہونے دے رہا ادھوری رہتی ہے علت علت جب تک پوری نہیں ہوگی تو حکم بھی لازمی بات ہے نہیں آئے گا پہلے صورت میں تو علت کو علت بننے نہیں دیا منعقد ہونے نہیں دیا جب علت نہیں آئے گی تو حکم بھی نہیں ایک وہ معنی ہے جو علت کو منعقد تو ہونے دیتا ہے لیکن اس کو پورا نہیں ہونے دیتا وہ ادھوری رہتی ہے وہ علت جب علت ادھوری ہے پوری نہیں ہے تو حکم پھر بھی نہیں آئے گا صورت سمجھ میں آگئی تیسری صورت ذکر کریں گے ایک وہ مانع ہے جو ابتدائے حکم کو روپتا ہے کس چیز کو علت پائی گئی لیکن ایک مانع آ گیا جس نے حکم کو نہیں آنے دیا حکم کی ابتدائی نہیں ہو رہی چوتھی قسم وہ ہے وہ مانع جو حکم کو پورا نہیں ہونے دیتا علت آ گئی علت کے بعد حکم بھی آ گیا لیکن پورا نہیں ہونے دیا اس حکم کو ادھورا تو بھی حکم پورا نہ ہوا بھئی سورت سمجھ میں آ گئی مانع آ گیا اور پانچوں مانع آئیت ہے جو علت آ گئی علت کو بھی نہیں روکتا اس کو پورا ہونے منعقد ہونے سے بھی نہیں روکتا اس کو پورا ہونے سے بھی نہیں روکتا حکم کی ابتداء کو بھی نہیں روکتا حکم کو تام ہونے سے بھی نہیں روکتا ہاں حکم کو لازم ہونے سے روک دیتا ہے کس چیزے توجہ ہے یہ ساری مطن کی تشریف کر رہا ہوں مطن پر اگر آپ نظر رکھیں یہی باتیں بیان ہوئی ہیں مطمئن میں کتنے قسم کے معنیر ہیں بات ایک وہ معنیر ہے جو علت کو منعقد ہی نہیں ہونے دیتا دیکھو یہ ہے علت یہ ہے حکم علت آئے گی تو حکم بھی آ جائے گا حکم بھی آ جائے گا لیکن معنیر آتے ہیں بھئی معنیر با سورتوں میں حکم کو روک دیتے ہیں تو یہ معنیر جو ہیں کہتے ہیں یہ پانچ قسم پر ہے کبھی ایک معنیر ایسا ہوگا جو یہ پہلی چیز علت ایک کو آنے ہی نہیں دے رہا منعقد ہی نہیں ہونے دے رہا جب علت نہیں آئی تو حکم بھی نہیں دے رہا دوسرے قسم ہے علت کو منعقد تو ہونے دے رہا لیکن پورا نہیں ہونے دے رہا جب علت پوری نہیں ہوگی لاجب آتا تو حکم بھی نہیں آئے گا لہذا اس نے بھی حکم کو روک دیا ٹی سی قسم وہ ہے جو علت کو تو نہیں روک دی علت کو منعقد ہی ہونے دے رہی ہے علت کو پورا بھی ہونے دے رہی ہے لیکن آگے حکم کو نہیں آنے دے رہی اقتدائے حکم ہی نہیں ہو رہی سورت سمجھ میں آگئی چوتھی قسم وہ معنیہ جو علت کو بھی منقل ہونے سے نہیں روکتا علت کو پورا ہونے سے بھی نہیں روکتا اقتدائے حکم کو بھی نہیں روکتا لیکن حکم کو تان ہونے سے روک دیتا ہے حکم کو تان ہونے سے تو اس سورت میں بھی حکم نہیں آئے گا پانچویں قسم علت کو منقل ہونے سے بھی نہیں روکتا علت کو تام ہونے سے بھی نہیں روکتا حکم کی اقتداء کو بھی نہیں روکتا حکم کے تام ہونے کو بھی نہیں روکتا حکم بھی تام ہو جاتا ہے لیکن حکم کے لزوم کو روک دیتا ہے وہ حکم لازم نہیں ہوتا سورہ سمجھ میں آگئے یہ پانچ قسم کے معنی ہیں کہتے ہیں وحیہ خمسط و نیرے پانچ ہیں مانعون یمنعون اعقاد العلت ایک وہ معنی ہے جو روک دیتا ہے علت کے انعقاد ہی کو بیع الفرری جیسے آزاد آدمی کی بیع فَإِنَّهُ إِذَا بَعَ الْحُرَّةِ جب بیچا کسی نے آزاد آدمی کو لَا يَنْعَاقِدُ الْبَعُ شَرْعًا تو شرعًا بیع منعاقد ہی نہیں ہوگی بھئی ایک ہے بیع ایک ہے اُس کا حکم بیع علت ہے اور حکم ہے ملکیت مشتری چیز کا مالک بن جائے گا بھئی مشتری چیز کا تو یہ جو آزاد آدمی کو بیچا تو بیع منعاقد ہی نہیں ہوئی کیونکہ بیع کے اندر ضروری ہے بدلین کا مال ہونا دونوں بدلین کا مال ہونا ضروری ہے اور آزاد آدمی تو مال ہی نہیں ہے لہٰذا بیع کہتے ہیں کس کو تھے مبادلت المال بل مال لہٰذا جب آزاد آدمی تو مال ہی نہیں ہے تو مبادلت المال بل مال پایا ہی نہیں گیا لہٰذا بیع پائی نہیں گیا علت ہی منعاقد نہیں ہوئی تو دیکھو ہے یہ ایسا مانے آیا جس نے حکم کو علت کو مناقض ہونے ہی نہیں دیا لہذا مشتری کو ملکیت بھی حاصل نہیں ہوگی صورت سمجھ میں آ رہی ہے اگر کہ ایک آدمی نے ایک آزاد آدمی کو پکڑا لے گیا دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا اس کو اس کے حوالے کر دیا اس سے پیسے لے لئے لیکن یہ صورتاً بیع ہے حقیقتاً تو یہ بیع ہے ہی نہیں کیونکہ بیع تھی اندر کیا ضروری تھا بدلین کا مال ہونا ضروری تھا اور یہاں جو مبیعات جو بنایا گیا جس کو وہ آزاد آدمی ہے اس میں وہ مال بن نہیں سکتا وہ مال ہے ہی نہیں تو بیع منعقض نہیں تو کہتے ہیں لائن عاقض البعع شرعن تو شرعن بیع منعقض نہیں ہوگی وَإِنْ وُجِدَ سُورَتًا اگر کہ بیع سورتاً بیع ہے لیکن حقیقتاً اور شرعن بیع نہیں وَمَانِعُ يَمْنَعُ تمامَ الْعِلَّتِ اور ایک وہ معنی ہے جو روک دیتا ہے علت کو پورا ہونے سے قبع عبدالغیری بلا اذن ہی جیسے کسی دوسرے کے غلام کو بیچ دینا اس کی اجازت کے بغیر بھئی ایک آدمی ہے اس نے دوسرے کے غلام کو پکڑ کر بیچ دیا اب کس چیز کو بیچ رہا ہے غلام کو غلام میں مبیع بننے کی صلاحیت ہے غلام تو مال ہے بھئی کیا ہے تو یہ مال ہے اب لیکن یہاں پر ایک معنع آگیا یہ بیتام نہیں ہوئی بھئی علت بات ہم کر رہے ہیں نا علت کی مانع کبھی علت پچھلی صورت میں تھا علت یعنی بیع کو منعقد ہی نہیں ہونے دیا دوسری صورت میں ہے علت یعنی بیع کو تام نہیں ہونے دے گا مانع تو یہاں پر بھی بیع تام نہیں بلکہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے منعقد ہو گئی ہے بیع بھئی دلیل کیا منعقد ہو گئی ہے دلیل یہ کہ مالک اگر مالک کو پتا چلا اور اس نے اجازت دے دی تو جو نئے سرے سے بیع کی ضرورت نہیں وہی بیع تام ہو جائے گی معلومہ بیع کیا ہو چکی منعقد ہو چکی صرف تام نہیں ہوئی تھی بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی کیونکہ وہ بیع جو ہے منعقد ہو جائے گی شرعن بوجہ محل کے پائے جانے کی کیونکہ غلام کیا ہے بیع کا محل ہے وہ مال ہے وَلَكِنَّهُ لَا يَتِمُّ لَكِنْ وَوَ بِیَدْ تَام نہیں ہوگی مَعْلَمْ يُوجَدْ رِضَاءُ الْمَالِكِ جب تک مالک کے رضا مندی نہ پائی جائے وَعَدُّ حَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ مِنْ قَبِيلِ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ مُسَامَحَةُ النَّشَاتِ مِنْ فَقْرِ الْإِسْلَامِ یہ ایک شُبے کا جواب دے رہے ہیں بھئی کہتے ہیں کہ یہ موانع کی بحث چل رہی ہے اور کون سے موانع بھئی جن کی وجہ سے تخصیص العلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے تخصیص العلت اور تخصیص العلت کس کو کہتے تھے علت پائی جائے اور حکام نہ پائی اور یہاں پر پہلے دو مانع کے اندر تو علت ہی نہیں پائی جا رہی تخصیص العلت میں تو کیا پڑا تھا علت پائی جائے لیکن کسی مانع کی وجہ سے حکام نہ پائی جائے اور یہاں تو علت ہی نہیں پائی جا رہی کیونکہ ایک ماں نے اس نے علت کو آنے ہی نہیں دیا دوسرے ماں نے اس نے علت کو پورا ہی نہیں ہونے دیا جب علت ہی پوری نہیں ہے تو حکم کہاں سے ہے یا علت پائی نہیں جاری تو حکم کہاں سے ہے تو اس کو اس بحث کے اندر ذکر کرنا کہتے ہیں یہ علامہ فقر الاسلام جو ہیں ان کے تسامحات میں سے ہے انہوں نے ذکر کیا ہے تو بعض علماء بھی ذکر کر دیتے ہیں کہتے ہیں وعدو حاذین القسمین من قبیل تقصیص العلت مسامحات اور شمار کرنا ان دو قسموں کو یہ جو معنی کی پہلی دو قسمیں آئیں ان کو شمار کرنا من قبیل تقصیص العلت تقصیص العلت کی قبیل سے مسامحات یہ مسامحات ہے سستی ہے کتاہی ہے جو نشاط من فقر الاسلامی جو پیدا ہوئی کس سے فقر الاسلام رحم اللہ سے لأن تقصیص هو تخلق الحکم مع وجود العلت اسے کیونکہ تقصیص جو ہے وہ تو حکم کا پیچھے رہ جانا ہے باوجود علت کے پائے جانے کیونکہ علت پائے جائے اور حکم حکم نہ پائے جائے وَهَا هُنَا لَنْتُو جَدِ الْعِلَّتُ اور یہاں پر تو علت ہی نہیں پائے گئی اللہ یقال مگر یہ کہ یوں کہا جائے یاد رکھئے اللہ یقال کے ذریعے ایک کمزور جواب ذکر کیا جاتا ہے مگر یہ کہ یوں کہا جائے کہ اِنَّهَا وُجِدَتْ سُورَةً کیَعِلَّتْ سُورَةً پائی گئی ہے سُورَةً بیع پائی گئی ہے اگرچہ شرعن بیع نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے وہ آزاد آدمی کو بیچا تھا سورتن تو بیع ٹھیک ہے نہیں تھی غلام دوسرے کا بیچا تو سورتن تو بیع ہے اور بعضوں نے یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے یہ تخصیص تخصیص العلق سے خارج ہیں یہ دو قسمیں لیکن چونکہ مانع کر ذکر آ رہا تھا فخر الاسلام رحم اللہ نے پھر سارے مانع اکٹھے ذکر کر دیئے تاکہ سارے قسمیں بیان ہو جائیں یہاں پر بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں اللہ یقال مگر یہ کہ یوں کہا جائے گی انہا وجدت سورتن کے علت سورتن پائی گئی ہے وَإِلَّمْ تَعْتَبَرْ شَرْعًا اگرچہ شرعن یہ معتبر نہیں ہے وَلِهَادَ اور اسی وجہ سے عدل کیا صاحب توضیح نے وہ پھیر گئے انہوں نے عبارت ہی بدل دی اپنی کتاب کے اندر بھئی میں نے بیان کیا تھا قوضیح احناف کی حصول فقہ میں نہایت مضبوط کتاب ہے جگہ جگہ صاحب نورالانوار بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں یہاں دیکھو اس عبارت پر اعتراض ہوتا تھا اعتراض کہ یہ تو دیکھو مانع کی بحث چل رہی ہے اور کونسا مانع مراد تھا جو علت کے پائے جانے کے بعد حکم کو نہ آنے دے اور یہاں پہلی دو قسموں میں تو جو مانع بیان ہوا وہاں تو علت ہی نہیں پائی جا رہی کیونکہ وہ مانع کس کو روک رہا ہے علت کو روک رہا ہے ایک مانع علت کو منقض ہی نہیں ہونے دے رہا ایک مانع علت کو دام نہیں ہونے دے رہا تو لہٰذا یہاں تو علت ہی نہیں پائی گئی تو صاحب توضیح نے اسی اعتراض سے بچنے کے لئے عبارت ہی بدلی اور انہوں نے کہا کیا کہا دیکھیں آگے ذکر کر رہے ہیں وَلِهَادَ عَدَلَ صَاحِبُ التَّوْضِحِ إِلَا أَنَّ جُمْلَةَ مَا يُوْجِبُ عَدَمَ الْحُكْمِ خَمْسَةٌ صاحب توضیح پھر گئے اس بات کی طرف کہ وہ تمام چیزیں وہ جملہ چیزیں جو يُوْجِبُ عَدَمَ الْحُكْمِ جو ثابت کرتی ہیں عَدَمِ حُكَمْ کو خَمْسَةٌ پانچ ہیں یہ نہیں کہا مانع پانچ ہیں بلکہ کیا کہا مانع کی بات کرتے تو پھر تو اعتراض پڑتا انہوں نے کیا کہا وہ جملہ چیزیں جو عَدَمِ حُكَمْ کو ثابت کرتی ہیں جن کی وجہ سے حکم نہیں آتا تو مانع کا لفظ ہی نہیں انہوں نے اپنے عبارت میں ذکر کیا لہٰذا ان پر اعتراض بھی انہوں نے اس بحث کوئی دوسرے انداز میں ذکر کیا جو عَدَمِ حُكَمْ کو ثابت کرتی ہیں پانچ ہیں لِاللَّهِ عَدَمِ حَدَلِهِ حَدَلِ اعتراض تاکہ ان پر یہ اعتراض وارد نہ ہو تیسرا جو ہے وہ مانع یمنع ابتداء الحکمی وہ مانع جو ابتداء حکم کو روکتا ہے بھئے علت کے منعقد ہونے کو بھی نہیں روکا تیسری قسم مانع آیا لیکن اس نے علت کو منعقد ہونے سے بھی نہیں روکا اس کو تام ہونے سے بھی نہیں روکا ہاں کس کو روک دیا کا خیاری شرطی فیل بیع جیسے کہ بیع میں خیار شرط رکھنا مثلا بھائے نے آپ کو کوئی چیز بیچی آپ نے اس کو مجبور کیا کہ یہ چیز مجھے بیچ دو تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بیچتا ہوں لیکن مجھے تین دن کا اشتیار ہے میں تین دن میں کیا کر سکتا ہوں بیع کو فسخ کر سکتا ہوں تو اب آپ اس مبیعے کے مالک نہیں بنیں مشتری اس مبیعے کا مالک نہیں بنا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ خیار شرط ایسا مانع تھا جس نے بیع کو منعقد ہونے سے بھی یہ مانع نہیں بنا اس کے تام ہونے سے بھی مانع نہیں بنا صرف کس چیز سے مانع بنا ابتدائے حکم سے مانع بن گیا کس چیز سے ابتدائے حکم سے یعنی ملکیت نہیں آنے دیرہ دیکھو مشتری کی ملکیت آنی چاہیے تھی بیع کا حکم ہی یہ ہے کہ مشتری کی ملکیت لیکن یہ مانع بن گیا یہ خیار شرط مشتری کی ملکیت نہیں آنے دیرہا تو یہ مانع ہوا ابتدائے حکم سے یعنی ابتدائے ملکیت سے کا خیار شرط جیسے کہ خیار شرط ہے بیع کے اندر فَإِنَّهُ وُجِدَتِ الْعِلَّةُ بِتَمَامِهَا بس کیونکہ پائی گئی ہے علت بِتَمَامِهَا پورے طور پر وَلَكِنْ لَمْ يَبْتَدِئُ الْحُكْمُهُ لَكِنْ حُكَمْكِي ابتداء نہیں ہوئی وَهُوَ الْمِلْكُ لِلْخِيَارِ وَهُوَ الْمِلْكُ اور وَوَ مِلْكِيَتَ ہے اُس کی ابتداء نہیں ہوئی لِلْخِيَارِ کس وجہ سے نہیں ہوئی اُس خیارِ شرک کی وجہ سے وَمَانِعُ يَمْنَعُ تَمَامَ الْحُكُمِ اور ایک وہ معنی ہے جو تمامِ حکم سے تمامِ حکم کو روکتا ہے یعنی حکم کو پورا نہیں ہونے دیتا کا خیارِ روئیتی جیسے خیارِ روئیت بھئی آپ ایک چیز بغیر دیکھے خرید لیتے ہیں تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ جب آپ اُس کو دیکھیں پہلی مرتبہ اور آپ کو پسند نہ آئے تو آپ اُس کو واپس کر سکتے ہیں کوئی خرابی نہ ہو چیز میں صرف آپ کو پسند نہیں آئی تو کیا کر سکتے ہیں اُس کو واپس کر سکتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ اس لیے یہ ثبوتِ مل کو منع نہیں کرتی بھئی دیکھو یہ ایسا مانع آیا خیارِ روئیت آپ نے بغیر دیکھے ایک چیز کسی سے خرید لی بغیر دیکھے ابھی دیکھیں نہیں آپ نے کوئی چیز ہے اُس کے گھر پڑی آپ نے اُس سے خرید لی یا زمین خرید لی اُس نے آپ کو بتایا فلان جو کہا ہے آپ نے ابھی دیکھیں نہیں آپ نے خرید لی آپ بیع کر لی اجاب و قبول ہوا تو یہ خیارِ روئیت مانع بنے گا لیکن کہاں جا کر تمامِ حکم سے یہ علت کو یعنی بیع کے منعقد ہونے میں بھی رکاوٹ نہیں بنے گا بیع بھی منعقد ہوگی بیع کے تام ہونے میں بھی رکاوٹ نہیں بنے گا بیع تام بھی ہو جائے گی ابتدائے حکم بھی ہو جائے گی یعنی آپ کیا ہے ملکیت کے ابتدائے بھی ہو گئی لیکن تام نہیں ہوئی وہ ملکیت تام نہیں ہوئی اس کے تام ہونے میں یہ رکاوٹ بن جائے گا فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ یہ ثبوت ملک سے اس کو تو نہیں رکھتا ولیکن ملکی یہ تام نہیں ہوتی خیار کے ساتھ وَلِهَادَ يَتَمَسْكَنُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ اور اسی وجہ سے قادر ہوتا ہے وہ شخص جس کو خیار ہوتا ہے وہ قادر ہوتا ہے کس چیز پر مِن فَسْقِ الْعَقْدِ بِدُونِ قَزَائِن اور عزائین کے وہ آقد کو آقد کو فسخ کرنے کا بغیر قضا اور رضا کے قضاِ قاضی کی بھی نہیں ضرورت یہ چیز پسندنا ہی بے کو فسخ کر سکتا ہے اور نیز بائے کی رضا مندی کی بھی نہیں ضرورت بلکہ اس کے بغیر ہی کیا کر سکتا ہے بے کو فسخ کر سکتا ہے وَمَانِعُ يَمْنَعُ الْعُزُومَ الْحُکْمِ کخیار العیبی اور ایک وہ معنی ہے جو لضوح میں حکم کو روکتا ہے کخیار العیبی جیسے کخیار العیب ہے جیسے کخیار العیب ہے بھئی دیکھی آپ نے ایک چیز کھری دی اور بائے نے آپ کو عیبدار چیز پر روک کی آپ کو پتہ نہیں آپ نے بیع کر لی اور آپ اس چیز کے مالک بن گئے بعد میں آپ کو پتہ چلا اس میں عیب کا اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ عیب بائے کی طرف ہی سے آیا ہے تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں اس عیب کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں خیار عیب کہتے ہیں خیار عیب لیکن اس میں یاد رکھئے جب آپ واپس کریں بائے کی رضا مندی ضروری ہے آپ دے رہے ہیں تو وہ بھی واپس لینے پر راضی ہو اگر وہ راضی نہیں تو پھر پھر بھی آپ لٹا سکتے ہیں لیکن اب آپ کو قاضی کے پاس جانا پڑے گا خیار رویت میں نہ اس کی رضا مندی کی ضرورت تھی نہ قضاء قاضی کی لیکن خیار عیب کے اندر یا تو بائے کی رضا مندی ہونی چاہیے یا قضاء قاضی ہو بھئی معلوم ہوا کہ بیع مناقض بھی ہو چکی ہے تام بھی ہو چکی ہے ملکیت کی افتداء بھی ہو چکی ہے ملکیت تام بھی ہو چکی ہے آپ مالک بھی بن چکے ہیں لیکن یہ لازم نہیں ہے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں فسخ بھی کر سکتے ہیں سورة سمجھ میں آگئے بھئی فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ وَلَا تَمَامَهُ یہ معنی جو ہے یہ نہیں روکتا ملکیت کے ثبوت کو وَلَا تَمَامَهُ اور نہ اس کے تام ہونے کو حَتَا يَتَمَكَنَا الْمُشْتَرِي مِنَا تَصَرُّفِ فِي الْمَبِعِ یہاں تک کہ مشتری قادر ہوتا ہے مبیع میں تصرف کرنے کا بھئے آپ نے وہ چیز خریبی تھی جس میں عیب تھا آپ اس میں تصرف اس کو استعمال بھی کرنا شروع کر دیا معلوم ہوا آپ مالک بھی بن گئے تام بھی ہو گئی آپ کی ملکیت جب ہی آپ کو اس میں تصرف بھی کر سکتے ہیں وَلَا يَتَمَكَنُ مِنَا الْفَسِّ بِدُونِ قَضَائِنْ اَوْرِزَائِنْ لیکن یہ قادر نہیں ہے کہ فَسَخْ کرے بغیر قضا یا بغیر رضا کے وَلَاكِنَّهُ يَمْنَعُ لُزُومَهُ لیکن یہ معنی لزومِ بیعہ کو کیا کر دیتا ہے لزومِ حکم اسے مانع ہے اسے روک دیتا ہے لِأَنَّ لَهُ بِلَا يَتَرْرَدِّ وَالْفَسِّ اس لیے کیونکہ اس مشتری کو واپس لوٹانے کی اور فَسَخْ کرنے کی ولایت حاصل ہے فَلَا يَقُونُ لَازِمًا تو یہ حکم اس پر لازم نہیں ہے بھئی یہ بیعہ اس پر لازم نہیں بھئی چلیئے بس بھئی حَدَا قُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ